ایسے وقت جب پاکستان اور عالمی براتری مسئلہ افغانستان کے حل کے لیے کوشہ ہیں بھارتی حکمت عملی قابلی مضمت ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا علامیہ بھارت کی دہشتگرد کاربائیوں اور آبادی پر کلسٹر بموں کے استعمال کی مضمت پر روائیاں پاکستان کو اشتیال دلانے کے لیے ہیں خطے کی جغرافیائی حیثیت بدلنے کی مضموم کوششیں ہیں وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں فوجی سربراہ، فوائی وزراء اور دیگر حکام شریک ہوئے فوجی سارت اجلاس ہے بھارت کی کسی بھی جاہریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے خطاب کہا کشمیر میں بھارتی فوج کی نقل و حرکت جلتی پر تیل کا کام کرے گی بھارت کی ہٹ دھرمی سے خطے کا آمن سبوتا شروعہ ہے پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قرار دا دوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق چاہتا ہے پاکستان کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا بھارتی حکومت کی مقبوضہ کشمیر میں کوئی بڑا ظلم دھانے کی تیاری وادی کے تمام یونیورسٹیوں کے امتحانات ملتوی آج سے پندرہ اگرز تک انٹرنیٹ سرویسز بھی موتل رکھی جائیں گی انت ناغ میں پیٹرول کی فروغ پر پابندی ادھر سابق وزراء عالی عمر عبداللہ اور محموبہ مفتی کو نظر بند کر دیا گیا سیاسی شخصیت سجاد لون بھی نظر بند پریشان کن صورتحال کے خلاف کل جماعتی اجلاس کے بعد سیاستدانوں کا بھی احتجاج فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کے آزاد تشخص پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا بھارتی آئین میں کشمیر سے متعلق آرٹیکل 35 اے سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تو جنگ ہوگی مشال ملک کا کہنا ہے کہ کوئی کشمیری دفع 35 اے میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہو گیا پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے وادی سے سیاہوں کو نکالا جا رہا ہے کشمیر پولیس اہلکاروں سے اسلحہ لے لیا مقبوضہ کشمیر میں آج ہوائی اڈے بند کرنے کی بھی افوا ہے دہشتگرد بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم بربریت کی ایک اور داستان رکم کر دی قابض فورسز نے زلہ کا پوڑا میں فائرنگ کر کے ساتھ کشمیریوں کو شہید کر دیا تمام نوجوانوں کو نام نہاں سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا گیا اسلامی تعاون تنظیم کا مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش سیکیٹری جنرل یوسف احمد کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اضافی فوج کی تائناتی تشریشناک ہے کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کرتے ہیں بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر کلسٹر بموں کا استعمال اور شہریوں کا جانی نقصان افسوسناک ہے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے شاہ محمود قریشی کا سیکیٹری جنرل اوائی سی سے ٹیلی فونک رابطہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی جہریت امن و آمان کی صورتحال پر تباتا ہے خیال یوسف احمد کی صورتحال کی ہر ممکن تعاون کی اقین دہانی وزیر خارجہ سے وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ملاقات بھی کی ادھر وزارت خارجہ میں سابق سیکیٹریز کا ہنگامی اجلاز بھی ہوا قوم آج مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کرے گی لاہور میں شہرائیں فائدی آزم پر شام چار بجے شہریوں کی جانب سے ریلی نکالی جائے گی وزیر اعلی بلوچستان بھی آت صبح بھر میں کشمیری عوام سے ایک جہتی کا دن منائیں گے حکومتی ترجمان کے مطابق بھارتی جہریت کے خلاف مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی سندھ کے تعلیمی اداروں میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ووک اور تقریبات منفقت کی جائیں گی امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز آج اسلام آباد پہنچ رہی ہیں ذرائع کے مطابق ایلس ویلز سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گی امریکہ مشترکہ میکنیزم کے قیام دو طرفہ تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوگی پاکستان امریکی نائب معاون وزیر خارجہ کو مگوزہ کشمیر کی انتہائی مختوش صورتحال اور ایلوسی پر بڑھتی بھارتی کشیدگی پر تحفظات سے آگاہ کرے گا وفاقی وزیر علی زیدی نے آؤ صاف کریں کراچی مہم شروع کر دی دس ہزار رضاکاروں کی ریجسٹریشن سامان بھی تقسیم افتتاہی تقریب میں میئر وسیم افتر ایک بار پھر سندھ حکومت بر برس پڑے کہا تین برسوں سے شہر کی جنگ لڑھ رہے ہیں سندھ حکومت سے کئی بار اپیل کی کہ شہر کو صاف کریں مگر کسی نے تمجہ نہیں دی وزیر علیہ نے اس صفائی کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کراچی میں پی آئی بی پولیس کی کارروائی سیاسی جماعت کا ٹارگٹ کلر گرفتار زیشان حیدر عرف قالا سولہ افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے تستال اور ہینڈ کا نیٹ برامت ادھر شاہ فیصل کالونی اور اطراف کی آبادی میں پولیس کا سرچ آپریشن علاقوں کے داخلی اور خارجی راستے سے گھر گھر تلاشی کا عمل جارے بلاب البٹو زرداری کی یوم شہدائی پولیس کے موقع پر پولیس ٹریننگ سکول لڑکانہ آمد یادگارے شہدہ پر پھول چڑھائیں کہا وفاقی حکومت نے پولیس کو تنہا چھوڑ دیا سندھ حکومت شہدہ کے لوہیکین کا خیال رکھے گی پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلام زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ نو ریکارڈ زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کشک کا مہاڑی سلسلہ تھا ٹبا سلطانپور میں میلسی روڈ پر تیز رفتار بس اور موٹر سائیکل میں ٹکر خاتون جام بہاگ دو افراد زخمی متوفیہ سونیا نو ماہ کی حاملہ تھی ڈریفن ڈیلیوری کے لیے اسپتال جا رہی تھی بس ڈرائیور فرار جبکہ ورسہ نے اہتجاز کیا جشن آزادی منانے کے لیے لوگوں کا جوش و خروش بڑھنے لگا شہر شہر سٹال سج گئے بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار شہری گھروں کو سجانے کے لیے جھنڈوں اور جھنڈیوں کی خریداری میں مصروف ادھر لاہور میں مدارس کے طلبہ نے پانچ سو میٹر طویل جھنڈا بنا دیا ایدے قربہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونکے بڑھ گئیں کراچی میں مکان کی چھت پر پالے قربانی کے جانور ٹرین کی مدد سے اتار لیے گئے منظر دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شہری جمع ادھر منافع خوروں نے بھی چھوڑیا تیز کر لی کماچر پیاز ادھرک کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان اس بلٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گی پاکیزہ زاہد بھی بلٹن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین تین بجے کے بلٹن میں بات ہوگی کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی کلسٹر بم کے استعمال کی اور اس کے نقصانات کی دھونی اور عرفان پتھان کی امریکہ میں فائرنگ سے پوئے جانی نقصان کی بھی بات کریں گے اسی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے نہتے کشمیریوں پر کلسٹر بموں کے استعمال اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی مظمت کی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ بھارتی ہر دھرمی سے خطے کا آمن تباہ ہو رہا ہے ایسے وقت جب پاکستان اور بینال اقوامی کمیٹی افغانستان کے حل کے لیے کوشہ ہیں بھارتی حکمت عملی قابل مظمت ہے اس رپورٹ میں جانیے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیاں جاری اجلاس میں الو سی پر بھارتی جاریت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارت کی جانت سے کلسٹر بموں کے استعمال کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وزیر دفاع وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر امور گلگت بلتستان چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کومیٹی جرنل زبیر محمود حیات تینوں مسلح فاج کے سربراہان ڈی جی آئی ایس آئی وزیر آزم آزاد کشمیر معاملے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات سیکٹری خارجہ سمیت دیگر آلہ حکام نے شرکت کی